نیب ریفرنس میں ملزم نواز شریف کی تمام جائدادیں کور کر لی گئی آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز احتساب عدالت لاہور میں جنگ جیو گروپ کے مالک میر شکیل کے خلاف غیر قانونی پلوٹ الارٹمنٹ ریفرنس کی سماعت ہوئی عدالت نے میر شکیل پر پردے جرم آید کرنے کے لیے 28 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی نیب تفتیشی آفیسر عابد حسین نے میر شکیل کے شریک ملزم نواز شریف کی جائداد کورکی کی ریپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ عدالتی حکم کی تعمیل میں نواز شریف کی پاکستان میں موجود تمام جائدادیں کور کر لی گئی اس سے متعلق محکموں کی ریپورٹ بھی منسلی کر دی گئی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر شریک ملزم ہمائیو فیض رسول کو بھی طلب کر لیا نیب ریفرنس میں میر شکیل نواز شریف سابق ڈی جی ال ڈی اے ہمائیو فیض رسول اور بشیر احمد کو مجرم قرار دیا گیا ہے جبکہ طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے ناظرین نیب کی طرف سے سپیشل پروسیکیوٹر حارس قریشی پیش ہوئے اور بتایا کہ ملزم میر شکیل نے اس وقت کے وزیرعالہ نواز شریف کی ملی بھگت سے ایک ہی علاقے میں ایک ایک کنال کے چون پلوٹ ایگزیمشن پر حاصل کیے جو کہ ایگزیمشن پالیسی انیس سو چھاسی کی خلاف ورزی ہے ملزم میر شکیل نے نواز شریف کی ملی بھگت سے دو گلیاں بھی الوٹ شدہ پلاتوں میں شامل کر لی اور اپنا جرم چھپانے کے لیے پلوٹ اپنی اہلیا اور کمسن بچوں کے نام پر منتقل کروائے مزید خبروں کے لیے جڑے رہیے آواز نیوز کے سنگ آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو بربق نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے ہماری ویڈیوز کا سبسکرائب کیجئے